بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناؤن ہیں اب ناؤن ہوں گے کیا تو آپ basically جو basic doon ہیں کافی سارس کی ہیں kinds ہیں لیکن جو آپ نے ابھی یاد رکھی ہیں وہは common nouns and proper nouns common nouns جو عام ہوں proper nouns جو خاص ہوں یعنی اس میں معرفہ اور اس میں نکرہ proper nouns جن کو اردو میں اس میں معرفہ کہا جاتا ہے اور common nouns جن کو اس میں نکرہ کہا جاتا ہے اب یہاں پہ جتنے بھی لوگ ہیں یعنی as a general ہم بات کرتے ہیں like we are saying artist, lawyer, actor, judge, man, nurse, acrobat, astronaut تو یہ سارے کے سارے ناؤنز ہیں اس طرح جو animals names ہیں یہ سارے کے سارے ناؤنز ہیں کون سے ناؤنز ہیں common ناؤنز ہیں یعنی جب ہم crocodile کہتے ہیں bird کہتے ہیں یہ سارے کے سارے ناؤنز ہیں پھر اسی طرح جو جگوں کے نام ہیں یعنی دو چیزیں میں آپ کو سمجھا دیتا ہوں ایک ہوتا ہے جگہ کا نام ایک ہوتا ہے جگہ یعنی for example we are saying school اب school کیا یہ common ناؤن ہے لیکن ہم کسی school کا نام لکھتے ہیں پاکستان public school تو یہ کیا ہوگا یہ proper ناؤن ہو جائے گا چونکہ ہم کسی خاص school کی بات کر رہے ہیں in the same way airport یہ common ناؤن ہے ہم کہتے ہیں اسلام آباد international airport کراچی international airport تو یہ کیا ہو جائے گا یہ proper ناؤن ہو جائے گا تمام چیزیں چیزوں کے نام یہ سارے کے سارے common ناؤنز ہیں ٹھیک ہے blanket ہو گیا bed ہو گیا یہ پوری list یہاں پہ دی گئی ہے تو یہ common ناؤنز ہیں آپ exercise کی طرف آتے ہیں exercise one تو اس میں آپ نے underline کرنا ہے common ناؤنز کو اب first of all آپ نے اس میں سے جو بھی common ناؤنز ہیں ان کو underline کرتے جانا ہے ایک دو میں کروا دیتا ہوں باقی آپ نے خود کرنا ہے اور اگر سمجھنا آئی تو وہاں پوچھ سکتے ہیں پہلی بات یہ ہے کہ who is your teacher اب teacher it is a common noun اسی طرح number seven میں دیکھیں every child has a dictionary child that is the common noun and dictionary that is also the common noun اب یہاں پہ آپ نے these boxes are there تو ان کو proper اپنے boxes میں لکھنا ہے اور جیسے people ہے اب swimmer تو یہ کس میں آ جائے گا یہ people میں آ جائے گا if we talk about flag flag کس میں آئے گا آپ بتائیں مجھے yes things میں آ جائے گا اچھا gardener کس میں آئے گا okay gardener کس میں آئے گا people میں آ جائے گا challenge اچھا parrot کس میں آئے گا animals میں آ جائے گا ٹھیک ہے نا okay اور mountain کس میں آئے گا it will be at the place of places جگہ میں آ جائے گا تو یہ کہہ کہ آپ کو ایک اندازہ ہو جائے گا یہ سارے سارے common nouns ہیں اب اگلی جو discussion ہے that is of the proper nouns تو proper nouns کون سے ہیں جو بھی سے خاص شخص جگہ یا چیز کو nominate کریں names for particular particular means خاص people place are things these are called as proper nouns اور اس کی ایک نشانی اپنے یاد رکھنی ہے کہ یہ ہمیشہ capital letter سے start ہوں گے ٹھیک ہے آپ دیکھیں یہاں پہ عمر لکھا ہوا ہے نام عمر means it is a name of a specific person for that reason oh is capital سینٹا کلاس تو یہ آپ کا ایک خاص کریکٹر کا نام ہے that is the reason capital ہے harry porter تو یہ آپ کا بھی ایک خاص نام ہے یہ سارے سارے proper nouns میں آ جائیں گے ٹھیک ہے اور یہاں پہ ایک آسان سی بات ہے your own name and the names of your friends are proper nouns too یعنی آپ کا اپنا نام آپ کے دوستوں کا نام یہ سارے بھی proper nouns میں آ جائیں گے اسی طرح جو لوگ ہیں جو ملک ہیں اور ان کے لوگ ہیں یہ سارے سارے پراپر nouns ہیں American Egyptian Indian Korean Korean Pakistani all these these are the proper nouns like یہاں بھی countries دے دیئے گئے آگے ان کے لوگوں کے نام بھی دے دیئے گئے ہیں اب specific جگہ کا نام وہ آپ کے سارے proper nouns ہیں like Hong Kong is there the great wall of China اب یہاں پہ آپ دیکھیں the great wall of China کیسے لکھا گیا ہے the t small great g capital wall w capital اور c china کا c capital یعنی یہاں پہ off اور the یہ جو articles آپ کے ہوتے ہیں یہ جو prepositions آ جاتے ہیں تو یہ سارے کے سارے small letters میں لکھے جاتے ہیں ٹھیک ہے اب اسی طرح دینوں کے نام مہینوں کے نام یہ سارے capital میں ہوں گے جنوری فیبری مارچ اپریل میج جون ٹھیک ہے اور سنڈے سنڈے منڈے ٹیوزڈے all these these are the proper nouns اور کیا ہوگا کہ ان کا جو first alphabet ہوگا وہ capital ہوگا اب جنوری is the first month of the year تو جیے capital ہے سنڈے is the first day of the week تو اس capital ہے ٹھیک ہے تو یہ سارے ایک سارے capital میں ہوں گے ان the same way جو پہاڑوں کے نام ہیں دریاؤں کے نام ہیں وہ سارے capital ہوں گے the tens ٹھیک ہے یہ لندن کا دریاؤں ہے Niagara fall جو دنیا کی بلندرین یہ افشار ہے ٹھیک ہے the yellow river اب یہ پیلے والا نہیں ہے yellow river اس river کا نام ہے the yellow river why or are آپ کا capital لکھا ہوا ہے اور دوسری چیز آپ نے یہ یاد رکھیں کہ جو mountains ہوتے ہیں mount m o u n t mount it means mountain اور اس کی جو شورٹ فارم ہے that is m t ٹھیک ہے m t اس میں use ہوتا ہے پھر جتنے بھی آپ پہ festivals آ جاتے ہیں ٹھیک ہے like valentine day is there father day is there ید الفیدر ید الاسا new year day ٹھیک ہے thanksgiving day جو مختلف cultures میں منائے جاتے ہیں تو یہ سارے کے سارے آپ کے proper ناؤنز ہیں اور ان کو capital میں لکھا جائے گا اب آپ نے یہاں پہ اس ایک سرسائز میں پراپر ناؤنز کو انڈرلائن کر رہا ہے تو دو میں آپ کو کروا دیتا ہوں جیسے miss lee is reading a book تو اس میں کونسا پراپر ناؤن ہے جس کو انڈرلائن کیا چاہیے گا good miss lee ٹھیک ہے اب اسی طرح number six دیکھیں uncle mike is a lawyer ٹھیک ہے تو اس میں کونسا ہے uncle mike یعنی uncle mike جو mike ان کا نام ہے that is a proper ناؤن lawyer it is a common ناؤن ٹھیک ہے اب next آپ نے اسی طرح ان کو common ناؤنز اور proper ناؤنز میں ڈسٹریبیوٹ کرنا ہے اور اس میں وہی اصول یاد رکھیں پہلی بات یہ ہے کہ اگر کسی خاص جیسے example میں آپ کو دیتا ہوں the word bank is there تو bank کیا ہوگا it is a common ناؤن ٹھیک ہے نام کہتے ہیں united bank تو united bank کونسا یہ proper ناؤن ہے ٹھیک ہے چونکہ یہ خاص بنک کا نام ہے اور دوسرا پی سے بھی اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اس کے دیکھیں you اور بھی جو first alphabets ہیں وہ capital ہیں for that reason this will be the proper ناؤن ٹھیک ہے سمجھا رہی ہے چیلیں چیلیں اب now we are going towards exercise 3 تو یہاں پر بھی آپ نے common noun and proper noun if it is a common noun you have to write this c if it is a proper noun you have to write p ٹھیک ہے تو یہ آپ نے اس میں use کرنے اور اس میں میں چلیں آپ کو گروہ دیتا ہوں like the muddy river up the muddy river گدلا دریاؤ کوئی بھی ہو سکتا ہے یہ common noun ہے ٹیکن the yellow river اب yellow river دیکھیں why or are capitalic ہو تو یہ کہ یہ proper noun ہے the guvernor common noun ہے guvernor کوئی بھی ہو سکتا ہے ٹیکن guvernor parker اب specific بندے کا نام لے کے ہم کہہ رہے ہیں کہ وہ اس کا نام ہے تو یہ کیا ہو جائے گا یہ آپ کا proper noun and exercise 4 is there تو یہاں پہ آپ کا interesting سی exercise ہے آپ کی and اس میں آپ نے یہ کرنا ہے کہ these sentences are given here کچھ ایسے sentences ہیں جس میں word capital ہونا چاہیے تھا لیکن انہوں نے اس کو small لکھا ہوا ہے and کچھ ایسے words بھی ہیں کہ جو ہونے تو small چاہیے تھے لیکن انہوں نے ان کو capital لکھا ہوا ہے ٹھیک ہے so let's do یہ دو sentences میں آپ کو کر دیتا ہوں باقی ہے کہ آپ آرام سے ان کو دیکھ لی جیگا اگر سمجھ رہا ہی تو آپ پوچھ سکتے ہیں first one Robert Louis Stevenson wrote Trier Island ٹھیک ہے Trier Island آپ کو بتا ہے کہ ایسا story book یہ بچوں میں بہت مقبول ہے اور اگر آپ نے پڑھی ہوئی ہے تو ٹھیک ہے نہیں پڑھی ہوئی تو یہ Trier Island پڑھیں بہت interesting story ہے آپ pirates اور وہ خزانے کی تلاش میں جاتے ہیں اور کیا کیا مشکلات وہ دیکھتے ہیں بہت interesting story ہے اب Trier Island it is the name of a story book ٹھیک ہے مووی بھی اس کی بنی ہوئی ہے وہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں یوٹیوب سے اچھا تو اب Robert Louis Stevenson اب اس میں دیکھیں یہ سارا ٹھیک لکھا ہوا ہے یا کوئی مستیک نظر آ رہی ہے good L آپ کا capital ہونا چاہیے چونکہ یہ ایک specific انسان کا نام ہے writer کا نام ہے تو Robert Louis Stevenson L آپ کا capital ہو جائے گا اس طرح Trier Island it is the name of a book تو T اور I آپ کا capital ہو جائے گا ٹھیک ہے اب نیکس اس کو اب دیکھیں نمبر سیون کو دیکھ لیتے ہیں نمبر سیون spring and fall are my favorite seasons اب spring کس کو کہتے ہیں موسم بہار fall کہتے ہیں جو موسم خزان ہے تو موسم خزان اس کو عام طور پر small لکھا جاتا ہے capital لکھنے کی ضرورت نہیں ہے تو F کیا ہو جائے گا یہ F آپ کا small ہو جائے گا in the same way seasons تو seasons میں بھی S capital لکھنے کی ضرورت نہیں ہے یہ common نہ ہونے تو یہ کیا ہو جائے گا یہ بھی small ہو جائے گا اس میں صرف اور صرف آپ کا S capital ہو گا باکی سارے کا سارا small ہو گا hopefully you have understood all the things but still if there is any problem my whatsapp number is here you can ask thank you very much for watching and assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh